آپ سب کا اتنی بھاری تعداد میں آنے کا شکریہ اور الیکشن تو ہو گیا جیسے بھی ہوا تھا سب سے پہلے تو فخر کی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی پاکستان طریقہ انصاف نے جو سویپ خیبر پختون خواہ میں کیا ہے وہ تاریخ میں نہیں ہوا میری ایک یہاں پہ بڑے سینئر کالیگ سے جو ہے وہ بات ہو رہی تھی انہوں نے کہا تھا کہ آپ لوگ تیس سیٹیں جیتیں گے میں نے کہا تھا کہ ہم پچھتر سے زیادہ جیتیں گے سرکاری ٹیلی میں جو نوے سے زیادہ آ رہی ہیں جب آپ پشاور کی آٹ سیٹس ڈال دیں جن پہ ایک مزائیہ خیز ریگنگ ہوئی ہے تو سو سے یہ تعداد بڑھتی ہے یہ کبھی پختون خواہ کی تاریخ میں نہیں ہوا اور پاکستان کے لوگوں کو مبارک بات ہے اور صرف پختون خواہ میں نہیں جس تعداد میں پنجاب میں ووٹ دیا ہے جو میری انفرمیشن ہے ایک سو ستر اور ایک سو اسی کے درمیان نیشنل اسیمبلی کی سیٹیں پی ٹی آئی کی پنجاب سے کراچی سے پختون خواہ سے پختون خواہ میں تو نیشنل اسیمبلی کا کلین سویپ ہے تقریباً اور یہ اس کے باوجود کہ خان صاحب جیل میں کیسز سٹیٹ فیشزم بلے کا نشان لینا ہمارے ایک ایک ہلکے میں کنفیوزن کی کیمپین اور یہ آپ دیکھ لیں کہ پاکستانی ووٹر نے اربن اور رورل علاقے میں سوشل میڈیا کی زور سے ساری ساری ڈس انفرمیشن کا سامنا کیا اور سیٹیں جیتیں یہ اس کے بھی باوجود کہ پورے الیکشن کے دن آپ نے بھی وہ مزاق دیکھا کہ نہ موبائل چل رہے تھے نہ ڈیٹا چل رہا تھا تاکہ جہاں پہ رگنگ ہو کہ وہ ثابت نہ ہو سکے میں پشاور کی سیٹوں پہ آتا ہوں پشاور میں اٹھارہ سیٹیں سب کو یہ بھی مبارک ہو کہ پی ٹی آئی کا اٹھارہ کی اٹھارہ پہ کلین سویپ ہے میرے تو جو سپورٹرز میرے پاس آئے ہیں تو میں نے ان کو کہا کہ انشاءاللہ ہم جشن بنائیں گے ہم نے ریکارڈ لیڈ سے یہ سیٹیں جیتی ہیں اس میں مایوسی کی کیا بات کہ کوئی کرپٹ افسران جو ڈی آروں ہیں یا جو آروز ہیں وہ صرف کاغذ پہ ریزالٹ بدل کے ان کے مو لٹکے ہوئے ہوں وہ پرائیوٹلی ہمیں بتائیں کہ جی آہ مجبوری تھی آہ تو یار ہم نے تو اپنا کام یہ کرنا تھا کہ اپنے ووٹرز کو پولنگ سٹیشنز تک پہنچائیں اور وہ اپنی مرضی سے ووٹ نے اور انہوں نے اس تعداد میں دیے کہ وہ کبھی پہلے نہیں دیے میں آپ کو پشاور کی آٹھ سیٹس ہائلائٹ کرنا چاہتا ہوں جن کے ریزالٹس چینج کیے گئے چینج کرنے سے پہلے جو نومل کنونشن ہوتی ہے کہ ریزالٹس ٹیلی کرتے ہوئے اور میرے خیال میں رول نائنٹی ٹو ہے اس میں ہے بھی کہ جب ریزالٹس ٹیلی ہوں گے تو کینڈیڈیٹس اور ان کے الیکشن ایجنٹس ان کے ساتھ ہوں گے کسی کو وہاں بیٹھنے نہیں دیا گیا سکرینز آف ہو گئی اور ریزالٹس جو تھے وہ رات کے ادیرے میں اناؤنس ہو گئے فارم فورٹی فائیو ایک چیز کہتے ہیں ہمارے پاس سب ہے فارم فورٹی سیون کچھ اور کہتا ہے اور جو بوریوں میں ووٹس ابھی بھی موجود ہیں مجھے یقین ہے کہ رات کو یہ کچھ نہیں کر سکے اگر بعد میں یہ کچھ کر رہے ہیں یعنی یہ مجھے نہیں پتا ووٹس ہمارے سارے موجود ہیں کیونکہ جو پینک میں انہوں نے کام کیا ہے یہ اس کو ڈیفینڈ کر ہی نہیں سکیں گے فار اگزامپل فارم فورٹی فائیو صرف ہمارے پاس نہیں ہے باقی کینڈیڈیٹس کے پاس بھی ہے ضرور کوئی نہ کوئی ایسے پریزائیڈنگ آفیسز بھی ہوں گے جن کے ضمیر بتائیں گے جب یہ ڈیٹیل ریزالٹ سیلیک جو ہے وہ ریلیس کریں گے کہ یہ تو ہماری پولنگ سٹیشن کا ریزالٹ نہیں ہے اب میں ان آٹھ ہلکوں کے ڈیٹیل پہ آتا ہوں اور میں تو اپنے سارے جو کالیگز ہیں ان سے کہوں گا کہ میں اپنے فارم فورٹی فائیو کی ایک کاپی آپ کے پاس چھوڑوں گا تاکہ آپ کے پاس خود ثبوت ہو آپ دیکھ سکیں کہ ہم کلیر بات کر رہے ہیں یا نہیں محمود جان صاحب کی سیٹ کا ریزالٹ چینج کیا گیا محمود جان صاحب کا ریزالٹ میں نے دیکھا ہے انہوں نے اٹھارہ ہزار ایک سو گیارہ ووٹ لیے تھے اور دوسرے نمبر پہ کرامت صاحب تھے انہوں نے دس ہزار نو سو چودہ ووٹ لیے تھے کرامت صاحب کے اٹھارہ ہزار پانچ سو انہتیس کیے گئے اور محمود جان صاحب کے چودہ ہزار تین سو بتیس کیے گئے یہ رات کو ہوا ہے یہ کوئی پولنگ سٹیشن پہ نہیں ان کے پاس سارے موجود ہیں یہ کام علی زمان کے ساتھ کیا گیا علی زمان کی ایکچول ووٹ کاؤنٹ اکیس ہزار چھے سو چھے سی ہے دوسرے نمبر پہ عبدالحسیب صاحب ہے جے یو آئی ایف کے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ ان سے بلکہ آپ پوچھ لیں کہ ان کے پاس کیا ریزالٹ ہے اور عرباب وسیم صاحب کو جو ایک دو تین چار نمبر پہ تھے ان کو پانچ ہزار چار سو اکتر ووٹ سے اٹھا کے جتایا گیا عرباب جانداد صاحب کی سیٹ ہے عرباب جانداد صاحب نے چوبیس ہزار پانچ سو اٹھاون ووٹ لیے عجاز صاحب جے یو آئی کے نو ہزار نو سو تیس ووٹ لیے عرباب جانداد صاحب کے ووٹ اکیس ہزار آٹھ سو ستہ سترہ کیے گئے اوفیشل ریزالٹ میں عجاز صاحب کے پینتالیس ہزار نو سو انسٹھ اب مجھے یہ بتائیں یہ فارم فورٹی سیوین ووٹس کے ساتھ ٹیلی کیسے کریں ملک شہاب چمکنی جگرہ چمکنی کی سیٹ سے ان کے ساتھ میں صبح بیٹھا تھا ہم نے ان کے سارے فارم فورٹی فائیوز دیکھ کے ہم ہنس رہے تھے کیونکہ ان کے جو مخالف کینڈیڈیٹ تھے انہوں نے پورے ہلکے میں جیتے تین پولنگ سٹیشن ہے اپنا گاؤں بھی وہ ہارے ہیں ملک شہاب کے چھبیس ہزار ایک سو بہانوے ووٹ عرباب عثمان صاحب کے گیارہ ہزار پانچ سو چوبیس ووٹ ملک شہاب کا ووٹ ٹیلی تقریباً ایک جیسے رکھا گیا عرباب عثمان صاحب کے گیارہ ہزار پانچ سو چوبیس سے چوالیس ہزار پانچ سو چونسٹھ ووٹ کیے گئے مطلب کہ مجھے نہیں پتا یہ جو پچیس تیس ہزار کی پولنگ نہیں ہوئی یہ کہاں سے پوری کریں گے پھر آتے ہیں عرباب عاثم صاحب کے ریزالٹ پہ ان کے ٹکٹ پہ کانٹروورسی بھی تھی عاثم صاحب نے تقریباً بیس ہزار ووٹ حاصل کیے آہ کاری آہ ظاہر نے پانچ ہزار تین سو اکتیس ووٹ حاصل کی اور وہ عاثم تیسرے نمبر پہ تھے تیسرے نمبر پہ تھے آسم کے سترہ ہزار ایک سو پچیس کو ریڈیوس کیے گئے ظاہر صاحب کے پانچ ہزار سے بائیس ہزار پانچ سو انسٹھ ووٹ کیے گئے کوسٹ کروں گا کہ یہ باقی کانڈیڈیٹس جو ان سیٹوں پہ کھڑے ہیں ان سے پوچھ لیں مجھے پتہ کہ یہاں پہ سب میڈیا کو پتہ بھی ہے آپ میں سے بہت سے لوگوں نے بولا بھی ہے میری سیٹ میرے پاس ایک ایک فارم ہے میں آپ کو یہاں پہ کاپی دوں گا میرا سٹاف چونکہ میں ذرا ٹیکنیکلی ٹرین کرتا ہوں انہوں نے ہر ایک پہ تھم پرنٹس بھی لیے تو وہ بھی بعد میں جو ہے وہ نادرہ سے چیک کیے جا سکتے آپ کو پتہ ہے کہ میری سیٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی سیٹ ہے مجھے لاس ٹائم پندرہ ہزار پانچ سو ووٹ پڑے اس بار مجھے پچیس ہزار ایک سو دو ووٹ پڑے لاس ٹائم مجھے باون پرسنٹ ووٹ پڑا اس بار مجھے پورے ہلکے کا تیر سٹھ پرسنٹ ووٹ پڑا ہے اور جو باقی پچیس تیس کینڈیٹس تھے ان کو سین تیس پرسنٹ ووٹ پڑے دوسرے نمبر پہ لاس ٹائم بھی جے یو آئی آیا تھا تین ہزار سات سو ووٹ کے سات دوسرے نمبر پہ جے یو آئے کے مولانا دروی صاحب آئے اور انہوں نے لاس ٹائم سے بہتر کارگردگی دکھائی یہ پانچ ہزار ایک سو اٹھاسی ووٹ لیے ہیں دوسرے نمبر کو نہیں جتوایا گیا پانچوے نمبر پہ جلال خان پی ایم ایل این کے ہیں انہوں نے ما شاء اللہ لیے سولہ سو انیس ووٹ سولہ سو ووٹ والے کو پچیس ہزار ووٹ پہ کامیابی دی گئی جس نے چار پرسنٹ ووٹ لیا ہے وہ ثابت کر دے ٹھیک ہے میں نے اپنی پوری کیمپین میں کسی کا نام ہی نہیں لیا اس پہ ابھی بھی مجھے بہت سے لوگوں نے کہا ہے کہ وہ افغان نیشنل ہے کہ میرے خیال میں جو ہماری افغانی افغان پالیسی ہے وہ غلط ہے میں اس کارڈ کو بھی نہیں استعمال کروں گا مجھے صرف اس سے ہے کہ آپ نے سولہ سو ووٹ والے کو پچیس ہزار ووٹ والے پہ کیسے جتوایا ہے چار پرسنٹ پہ تو زمانت ضبط ہوتی ہے میرے حلقے پہ سوائے جے یو آئے کے کینڈیڈیٹ کے باقی سب کی زمانت ضبط ہیں تو جتوایا کس مو سے ہے ویسے میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ اچھا مجھے کوئی ایسے سیٹ دیتا نا میں تو معذرت کر کے کہتا کہ یار میں نے تو ایسی سیٹ نہیں لی لی فائرنگ کرنا اور جشن منانا تو دور کی بات پی کے اسی پہ حمید الحق صاحب کے ساتھ یہ ہوا ان کے فگرز ابھی میرے پاس نہیں ہے لیکن وہ بھی ایسے کلیر برک طریقے ساتھ جیتے کامران بنگش صاحب نے تو ریکارڈ ووٹ لیا ہے تیس ہزار اٹھاون دوسرے نمبر پہ ڈاکٹر نوید تھے اے این پی کے چھ ہزار اکسی پانچ گناہ کی لیڈ تھی میری بھی پانچ گناہ کی تھی ان کی بھی پانچ گناہ کی لیڈ تھی اجا نوید صاحب کو نہیں جتوایا گیا تارے کوان صاحب جن پہ آپ نے بھی ساتھویں نمبر والے کینڈیڈیٹ کو چھار ہزار تین ہزار چار ہزار بھی نہیں پورے ہوئے تین ہزار نو سو چھانوے ووٹ سے بیس ہزار تین سو چونتیس ووٹ پہ جو ہے وہ لایا گیا اور ایک این اے کی سیٹ پہ بھی یہ کیا گیا وہاں تو بڑا سمپل تھا ساجد نواز صاحب کے یہ این اے اٹھائیس ہے کم و بیش پینسٹ ہزار ووٹ تھے اور نور عالم صاحب کے اٹھتیس ہزار سات سو ووٹ تھے ساجد نواز صاحب کے پینسٹ ہزار ہی رہے تو وہاں پہ میرے حیال میں آروں کو جلدی تھی تو نور عالم کے اٹھتیس ہزار کے ساتھ ایک ون لگا دیا انہوں نے ایک لاکھ اٹھتیس ہزار کر دی یہ تو مطلب کہ یہ یہ میں میڈیا کو ایک اور بات کرتا ہوں یہ ان کے این اے پہ بھی دیکھیں اس کا تو مطلب اتنی جلدی سے کیا گیا محمود جان صاحب کا حلقہ لے لیں اور باپ جان داد صاحب کا حلقہ لے لیں یہی دو حلقہ ہے نا اس میں باقیوں کے یہ تو ووٹی نہیں ٹیلی کریں گے مطلب کہ اس کا مطلب کہ کوئی ساٹھ ستر ہزار لوگوں نے این اے پہ ووٹ ڈالا ہے پی کے پہ نہیں ڈالا اچھا آپ آصف کا حلقہ بھی دیکھ لیں یہ مجھے بتا دیں اچھا آصف کے بھی دو ریزلٹ نکلیں ایک میں ان کے پہلے کم ووٹ تھے پھر کوئی ایک لاکھ بیس ہزار ہو گئے اور شیر علی صاحب کبھی ایک ریزلٹ نکلا پچاس ہزار کا میں نے اس کو فون کہے کہ تمہارے پچاس ہزار ووٹ ہو ہی نہیں سکتے پچیس ہزار میں نے لیے چالیس ہزار کچھ زیادہ قاسم نے لیے شیر علی صاحب کے ابھی بیاسی ہزار ووٹ ہے ہو گئے ہیں جب آصف نے ایک لاکھ بیس ہزار لیے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نیچے کامران کے صرف چودہ ہزار اور مینا خان کے انتالیس ہزار یہ باقی ستر ہزار ووٹ کہاں پہ گئے یہ جب آپ ٹیلی کریں گے آپ کو کوئی چیز ٹیلی کرتے ہوئے نہیں نظر آئے گی یہ ارباب جانداد صاحب بھی آگئے ان کے بھی میں نے آپ کو ریزلٹ دیکھ لی یہ کوئی ریگنگ ویگنگ نہیں ہوئی ریگنگ تو ہوتی ہے ہم نے ریگنگ ہوتے میں دیکھی ہے کوئی پولنگ سٹیشن پہ قبضہ کر دیتا ہے کوئی ڈبے بھرتا ہے کوئی جو کاؤنٹنگ میں ہے وہ آپ کے ووٹ ریجیکٹ کرتا ہے الیکشن ڈے ریگنگ کی میں بات کر رہا ہوں جو آپ کو کاغذ ملتا ہے وہ پھر نہیں بدلتا یہ کاغذ ویسے کے ویسے ہی ہیں مجھے یہ نہیں پتہ یا ابھی لگے ہوئے ہیں یا نہیں لگے ہوئے اور یہ کاغذ ہر سیٹ پہ پندرہ پندرہ بیس بیس کینڈیٹس کے پاس موجود ہیں اور بس صرف یہ فارم فورٹی سیون میں چینج کیا گیا ہے اس لیے ہم عدالت گئے ہم نے عدالت میں بھی سٹیل لیے سٹیل لینے کی درخواست کی انشاءاللہ منڈے کو ہیرنگ ہوگی ہم سب کے جو ہے وہ ریپریزنٹیٹیوز الیکشن کمیشن بھی جا رہے ہیں میرے الیکشن کمیشن میں اسلام آباد میں کاغذ در جو رہے ہیں اچھا ہمارے آروز غائب ہیں تو ان کا بھی عطا پتہ نہیں چل رہا اور اس میں میں اینڈ میں آروز کا کردار ہائلائٹ کروں گا اور خاص طور پہ جو ڈی آر او تھے ہمارے ڈی سی افاق وزیر جو اوٹ انہوں نے آروز سے قرآن مجید پہ دلوایا اور خود بھی لیا انہیں شرم آنی چاہیے اور ابھی خود مصطفی ہونا چاہیے اور چیف سیکیٹری صاحب سے یہ ریکویسٹ ہے اور چیف منسٹر صاحب سے کہ ان کو امیڈیٹلی سسپینٹ کریں اور ان پہ انکوائری لیں یہ جو ریزالٹ صاحب اور اس کے بعد آپ میرے فارم فورٹی فائیو دیکھ لیں اور آپ پورے میرے حلقے میں جا کے پوچھ لیں کہ اس پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹ کو کوئی جانتا ہے اور بہت سے آپ کے یہ ارشد صاحب ہیں وہاں پہ رہتے ہیں ٹھیک ہے اگر یہ جو ہے وہ چیف جسس صاحب نے بڑی اچھی بات کی تھی میں چیف جسس پاکستان کی بات کرتا ہوں کہ ہم کسی کو ڈیموکرسی ڈیریل کرنے نہیں دیں گے اور اسی بیسس پہ جو ہے وہ انہوں نے کہا تھا کہ آروس کو نہ چینج کیا جائے بڑی اچھی مثال موجود ہے چیف جسس صاحب انہوں نے پشاور کی لوگوں کے مینڈیٹ کی دھجیاں اڑا دی کائنڈلی سوو موٹو نوٹس لیں تاکہ ایک مثال جو ہے وہ بن جائے میں آپ کو یقین سے ان میں کہتا ہوں کہ ہم سب کہ اس قوم نے عمران خان کو ووٹ دے دیا کسی ایک کو اس کی اتنی پرواہ نہیں کہ ہم خود اسیمبلی میں جائیں یا نہ جائیں الیکشن ہم جیت چکے ہیں یہ جو ہم لڑ رہے ہیں ہم اس لیے لڑ رہے ہیں کہ پشاور کے عوام کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے اور اس کے لیے ہم اپنی قانونی جنگ اور رائٹ فول رائٹ آف پروٹیسٹ جو ہے وہ انڈ تک کریں گے جب تک پشاور کے لوگوں کو انصاف نہ ملے بہت بہت شکریہ جنرل صاحب یہ بتائیں آپ سے کہا ہے کہ یہاں کشاور میں ووٹ جسدیوں اڑائی گئی ہیں یا چڑھایا گیا یا دال بھی گئی ہیں آپ اور حال خیبر فول کے الیکشن کو کس نظر میں لیکھتے ہیں اور اس کے لیے پورے پاکستان کی بات کریں یہ الیکشن نہیں تھا پہلے دن سے اور جو ایک کام میں میڈیا سے ریکویسٹ کروں گا ابھی ڈیولز ایڈوکیٹ اس میں نہ کھیلے کچھ رہتا ہی نہیں ہے نا آپ نے تو دیکھ لیا کے پی میں لوگوں نے پاکستان کی تاریخ کی سب سے بدترین پری پول رگنگ کو تاریخی شکاست دی ہے اب یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے کہ کاروں کا اتنا ضمیر نہ ہو کہ وہ قرآن پہ حلف لے کے ایک نمبر کو دوسرے نمبر میں تبدیل کر دے اور دوسرے نمبر کو کچھ اور لکھ دے تو یہ آپ ہمیں بتائیں اس کی اس کا انصاف تو ہم صرف ٹربیونل سے اور قانون سے اور الیکشن کمیشن سے مانگ سکتے ہیں اس سے زیادہ ہم جو ہے وہ ہم ہمیں ہم میرا اور کامران کا آرو آفیس ایک جگہ تھا وہ ہائلائٹ کر سکتے ہیں میں آہ ہمیں پہلے اندر نہیں دیا گیا پولیس والوں نے مجھے سی سی پی او نے کہا میں نے ان سے پوچھا کہ یار ہمیں گیٹ سے اندر جانے کی اجازت بھی نہیں ہے انہوں نے کہا سر آپ قانونی طور پر ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن مجھے ڈی آر او سے پوچھنا ہے ڈی آر او وی افاق وزیر ڈی سی پشابر وہ اویلیبل نہیں اور باب شیر علی صاحب بھی میرے ساتھ تھے آہ تین گھنٹے بعد ہم اندر گئے شیر علی صاحب چھپ کے وین میں پہلے اندر گئے انہوں نے اندر ایک اور پولیس آفیسر سے بات کی ان کو ضرورت نہیں تھی ڈی سی صاحب کے ریکویسٹ کی ان کو شاید قانون بہتر پتا تھا اندر ہم نے پوری رات کامران تھے میرا خان افریدی تھے آہ ہمارے جگہ اور اور تقریب آصف خان تھے آہ کاسم علی شاہ تھے آہ جس کا ریزالٹ نہیں چینج کرنا تھا چینج نہیں کہ اچھا مینا خان کا ریزالٹ بھی چینج ہوا ہے وہ بھی بیس تیس ہزار ووٹوں سے جیتا ہے یہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ایک کینڈیڈیٹ کے ووٹ بڑھائیں لیکن اتنے نہ بڑھائیں کہ وہ جیتے وہ اس کی سٹوری اگر مجھے کوئی اور سمجھا سکتا ہے لیکن یہ سارا کچھ ہوا ہے تو یہ الیکشن تو نہیں تھا جو لوگوں نے کیا ہے وہ تاریخ ہے اب میں کیا کروں میں تو پچیس ہزار ووٹ لے سکتا ہوں نا چالیس ہزار میں سے ٹھیک ہے اب اگر اس انسان نے انسان بھی نہیں رہنا اور پچیس کو بارہ کرنا ہے اور دو کو سولہ کرنا ہے تو آپ مجھے کوئی نسخہ بتا دیں میں اس کو فالو کر دیتا ہوں یہ کام پنجاب میں ہوا ہے یہ کام پشاور کے علاوہ کے پی میں ایک آج سیٹ میں ہوا ہے تو اگر دو لوگوں کو دعات دینی چاہیے ایک عوام کو اور دوسرے ان عروس کو جن کا اتنا ضمیر تھا اور ان ڈی سیز کو جن کا اتنا ضمیر تھا کہ انہوں نے پریشر برداشت کیا اس کا جواب میں دے دوں جی شکریہ برداشت کیا ہے یہ جی کوشش انہوں نے ہر ایک پولنگ سٹیشن پہ کی ہے اب بولو ہر پولنگ سٹیشن پہ ہر کیانڈیڈیٹ پہ کسی کو لائف تھریٹ دیا ہے کسی کو الیکشن تھریٹ دیا ہے کسی سے چوری کی ہے یہ مت سمجھیں کہ کوئی بھی ایک سیٹ اگر ہم جیتے ہیں وہ ہم آسانی سے میں خود گوائی دے سکتی ہو الحمدللہ ہماری لیڈ ساٹھ ہزار کی تھی میرے حلقے میں اور اس میں بھی آرڈر آیا تھا کہ اس کو ریورس کریں اب بیس ہزار میں اور اسی ہزار میں ساٹھ ہزار کا ووٹ آپ کیسے بھریں گے اس طرح تیمور بھائی نے کہا کہ یہ بولیاں کہاں سے آتی اور کہاں چلی جاتی ہیں تو یہ پلیز ضرور یاد رکھئے گا کہ یہ واردات پاکستان کے ہر ایک پی ٹی آئے نے جو کھڑا کیا تھا کانڈیڈیٹ یہ تمام پہ ہوا ہے لیکن کیوں کہ عوام اس تعداد میں نکلی ہے ہمارے ورکرز نے اتنی قربانیاں دی ہیں ان کو سمجھ نہیں آرہی کہ یہ لوگ جنگ پاکستان کی عوام سے چھیڑ رہے ہیں یہ جو سٹیبل پہ بیٹھے ہیں ہم تو ان کے نمائن دیں صرف یہاں بھی ہماری جگہ کھمبہ بھی کھڑا ہوتا تو اس کو یہ ووٹ پڑنا تھا یہ ان کو سمجھ نہیں آرہی کیوں بنگلدیش کی اگزامپلز ریپیٹ کرنا چاہ رہے ہیں ایک الیکشن سے ہمارا پاکستان آدھا ہو گیا تھا تو یہ آپ پلیز آپ کی توسط سے سارے پاکستان کو یہ پہنچنا چاہیے کہ یہ ڈاکہ ڈال ہے انہوں نے پاکستان کی لوگوں کی وراثت پہ ہماری ذاتی کیا فرق پڑتا ہے ہم تو خان صاحب کے سپائی ہیں کئی نہ کئی ہمیں فٹ کر دے گا کسی کو اسے پی ایم بنا دے گا کسی کو کیا بنا دے گا لیکن یہ جو کر رہے ہیں یہ عوام کے ساتھ کر رہے ہیں شکریہ کامران ہے یہ کامران یہ حمید الحق صاحب کا ریزلٹ بھی بتا دیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے سب دوستوں نے بات کی میں خیبر پختون خواہ کی عوام اور پاکستان کی عوام کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ جس زبردست طریقے سے پاکستان طریق انصاف کے امیدواران کو کامیاب کر آیا اور میں اس پریس کانفرنس میں جن آروز نے اور جن ڈی آروز نے آئین پاکستان کی جو کلم کھلا خلاف ورزی کی ہے آئین پاکستان کا ابتدائیہ پریامبل یہ ہے کہ حق حکمرانی عوام کے منتخب نمائندگان کو دی جائے گی یہاں پہ فارم فورٹی فائف جن جن حلقوں کے پہنچے اس کے اگینسٹ جو ریزلٹس فارم فورٹی سیون دیے گئے اور رات کے اندیرے میں بند کمروں میں جو میٹنگیں ہوئی جو زوم میٹنگز ہوئیں جو لوگوں سے موبائل لیے گئے وہاں پہ موجود عملے سے ان سے موبائل لے کر جو میٹنگز ہوئی اور جو ہدایات آئیں اس کے بعد جو ہمیں بتایا گیا کہ ہمارے اوپر پریشر بہت زیادہ ہے میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ایک تو سب مبارک بات کے مستحق ہیں جو یہاں پہ بیٹے ہوئے ہیں ہم سب جیت چکے ہیں عوامی عدالت میں بھی قانون میں بھی اور الیکشنز میں بھی ہم برپور کامیابی حاصل کر چکے ہیں ہمیں حلقے کے لوگوں کی جانب سے خواتین مرد بوڑے نوجوان اس میں بہت بڑی تعداد میں وہ نوجوان ہیں جنہوں نے پہلی دفعہ ووٹ کاسٹ کیا یہ کیا پیغام دیا جا رہا ہے کہ آپ کے ووٹ کی کوئی اہمیت نہیں ہے آپ کے آپ جو ووٹ ڈالیں یا جو آئین میں آپ کی ذمہ داری ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے میں آپ نے میں صرف اپنے حلقے کی اگر بات کروں اور پھر حامد الحق صاحب کے حلقے کی بھی میں ڈیٹیلز بتاتا ہوں میرے حلقے میں جس امیدوار کو جتایا گیا ملک تارک آوان صاحب وہ چھٹے یا ساتوے نمبر پر ہیں میرا مقابلہ عوامی نیشنل پارٹی کے ساتھ تھا اور اس سے بھی پانچ گناہ زیادہ ووٹ ہلقے کے عوام نے ڈالے مزی کا خیز بات یہ ہے کہ ملک تارک آوان صاحب کی اپنا گاؤں جو ہے اپنا محلہ وہاں پہ میں نے دو سو اٹھتیس ووٹ لیے فارم فورٹی فائف کے تحت اور ملک تارک آوان نے صرف اٹھتیس ووٹ لیے اور میرا جو اپنا محلہ ہے وہاں پہ میں نے پانچ سو ستر ووٹ لیے اور ملک تارک آوان نے صرف گیارہ ووٹ لیے تو آپ ڈیفرنس کو دیکھ لیں اور پھر ریزلٹس کو چہمی گوئیاں یہ ہیں کہ آروز صاحبان الزامات یہ ہیں پروپگنڈا یہ ہے کہ آروز صاحبان نے بہت بڑے بڑے اماؤنٹس میں پیسے بٹھو رہے ہیں ایک طرف کیرٹ تھا دوسری طرف سٹک تھا پیسے بھی لیے گئے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ان کو مجبور بھی کیا گیا ہے یہ معاملات آپ کے سامنے بھی آئے ہوئے ہیں یہاں پہ میرے ووٹرز بھی موجود ہیں جرنلسٹس میں بہت بڑے ووٹرز ہیں ہمارے انہوں نے کیمپو کا دو رکھیا وہ ویڈیوز ہمارے پاس موجود ہیں جس امیدوار کو جتایا گیا اس کا کیمپ ہی نہیں تھا اس کے پولنگ ایجنسی نہیں تھے تو یہ سارے معاملات ہوئے ہیں ایک مزاق بنایا گیا ہے الیکشن پروسس کو حامد الحق صاحب نے ووٹس لیے ہیں چوبیس ہزار ارباب زرق صاحب نے لیے ہیں نو ہزار اور آفیشل ریزلٹ میں ارباب زرق صاحب کو بائیس ہزار ووٹ دیے گئے ہر حلقے میں یہ معاملات ہوئے ہیں میری آپ سے گزارش ہے یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ آپ کیا کریں گے یہ بار بار یہ سوال پوچھا جاتا ہے ہم اب جمہوری لوگ ہیں ہم اپنا پر امن آئینی حق ہے جو ہمارا احتجاج کا وہ جاری رکھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ میڈیا سے بھی گزارش ہے ہم آپ تک اپنی آواز پہنچا سکتے ہیں پہنچاتے ہیں آپ نے بھی انصاف کا ساتھ دینا ہے آپ نے بھی اس آواز کو اٹھانی ہے یہ ہمارے ملک کے مستقبل کا سوال ہے یہ قانون کی بالا دستی کا سوال ہے اس میں آپ نے بھی ہمیں اسسٹ کرنا ہے بہت شکریہ یہ ایک سٹیٹمنٹ محمود جان صاحب دے دیں پھر میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں جی صرف اتنی بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک میرے مخالف جو کینڈیڈیٹ تھا جس نے اینے میں پورے اینے میں چودہ ہزار ووٹ لیے ہیں کرامت اللہ صاحب نے اینے میں چودہ ہزار ووٹ لیے ہیں اور پورے پیکے میں وہ اٹھارہ ہزار ووٹ دے رہے ہیں تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ وہ کیا ہوا ہے دوسری بات آہ عربا پہ علمگیر جو ہے وہ پچیس ہزار ووٹ لیتا ہے پورے اینے میں اور اس کا بیٹا سیم نشانات ہے نشانات بھی سیم ہے اور اس کا بیٹا چوبیس ہزار ووٹ لیتا ہے تو آپ خود اس سے اندازہ رہیں کہ بس صرف وہ جلدی میں انہوں نے صرف حیرہ فیری میں لفظ آگے ان سے لگا دیئے باکہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی ایکچول ریزارٹ فارم فورٹی فائیو تمام کینڈیٹس جو ہیں ان کے پاس موجود ہیں وہ ریجنل میں اٹسٹڈ ہیں یہ مطلب اگر یہ کہیں کہ یہ فورٹی فور اور فورٹی فائیو اور ہیں تو تمام کینڈیٹس ہمارے علاوہ جو ہمارے مخالفین کے پاس بھی وہ معلوم ہیں اور عدالت میں سب کلیر ہو جائے گا انشاءاللہ انہوں نے جو داندی کی ہیں میں اپنے آرو کی بات کروں گا رات کے تقریباً دو بجے رات کے دو بجے کچھ افراد آئے میں کہوں گا نامعلوم افراد نامعلوم افراد آئے اور ان کو گاڑی میں بٹھا کر لے گئے اور جو پہلا ان کا کرامت کا ریزارٹ شیئر کیا گیا فیس بک پہ پیجز میں اس پہ آرو کے سیگنیچر بھی نہیں ہے آپ نے دیکھو گا میڈیا پہ ہیں سوشل میڈیا پہ ہیں پہلا ریزارٹ کرامت اللہ کا جب شیئر کیا گیا تو اس پہ آرو کے دسخط نہیں ہیں آرو کو اٹھایا گیا ابھی تک وہ غائب ہے ان کا پتہ نہیں چل رہا اور بعد میں اس سے سائن کروایا گیا تو میں تمام میڈیا سے ریکوست کروں گا کہ سب سے پہلے تو آرو کو بازاب کیا جائے کہ وہ کہاں پہ ہے دوسرا جو کمران نے بات کی کہ کریٹ بھی لیے گئے اور ڈنڈا بھی تھا یہی بات ہوئی کریٹ بھی لیے گئے اور پیچھے ڈنڈا بھی تھا تو ڈنڈے کے دور پہ باتی بات جائے اور ڈنڈا بھی تھا تھا تو میں سے سے بہت سائی کو ڈاڈا بہت سائیٹس کے بہت سائی ایک بھی تھا تو دوسرا جی دیکھیں ایسے ہے کہ کل کی جو کور کمیٹی میٹنگز تھی وہ میں نے نہیں اٹینڈ کی کیونکہ میں اپنے ہلکے اور پشاور کے سارے کالیگز کو جو ہے وہ ہم ساتھ مل کے کوٹ گئے تھے کے پی میں تو کسی سے الائنس کرنے کی ضرورت نہیں ہے بغیر ریزروڈ سیٹس کی ٹو تھرڈ مجورٹی جو ہے وہ آ گئی ہے اور انشاءاللہ ٹھیک ہے پتہ چل گیا ہے کہ سرکاری نظام کو کیسے ٹھیک کرنا ہے وہ بھی پتہ چل گیا ہے چاہے ہم اسیمبلی میں ہو یا نہ ہو ہمارے دوست تو ہوں گے نا چاہے ہم حکومت میں ہو ہو یا نہ ہو ہمارے دوست تو ہوں گے نا میں نے تو کہہ دیا میں تو بڑا خوش ہوں گا اسیمبلی سے باہر کیونکہ چار سال صرف جیپ سے جو ہے وہ خرچہ ہی بھرائے پانچ سال ٹھیک ہے سینٹر پہ بھی انشاءاللہ پارٹی ڈیسائیڈ کر لے گی حکومت پی ٹی آئی کی بننی چاہیے پنجاب میں بھی تاریخی ریزالٹ آیا ہے جو ہمارے ساتھ ہوا ہے نا میں نے آپ کو ڈیٹیل دیا ہے وہی چیز پنجاب میں ہوئی میں یہ ڈاکٹر یاسمین راشد کے بیٹے سے بات کی ہے مہربانو قریشی کے حلقے پہ ہوا ہے سلمان اکرم راجہ اسی ازار ووٹ سے جیتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے یہ چیزیں وہاں پہ بھی ہوئی ہیں اس سے پتہ اچھا اور ایک دو چیزیں میں فارم پورٹی فائف بھی آتا ہوں پہلی چیز جو جو یہ ثابت کرتا ہے کہ جو لوگ ہمیں کہہ رہے تھے ہمارے فارمر کالیگز کہ ہمارے ڈبے بھرے جائیں گے اپنا انہوں نے پولیٹیکل کریئر بھی خراب کر دیا اپنی عزت بھی خراب کر دی اور ان کو استعمال کر کے جو ہے وہ ڈیشو پیپر کی طرح پینک بھی دیا گیا اسی لیے تو ہم نظریاتی سیاست کے ساتھ کھڑے ہیں اور ابھی بھی ہمارا ابجیکٹیو اس ملک کو جوڑنا ہی ہے ہم مزید انتشار نہیں افورڈ کر سکتے ہیں آپ نے فارم فورٹی فائیوز کی بات کی یہ پوری لسٹ میں یہاں پہ چھوڑ دوں گا یہ سارے ہیں اس میں آپ یہ دیکھ لیں اس میں آپ کو نظر آئیں گے یہ انگوٹھے بھی ہیں سب پہ یہ میرے ہلکے کے ہیں ایک ایک پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور میں آپ کو صرف یہ میرا اور جلال کا نام ساتھ ساتھ ہے میں آپ کو پانچھے سناتا ہوں چار سو پانچ اور انتیس تین سو انتیس اور سات یہ میرے اور اس کے ووٹ کا فرق ہے ایک سو ستاون اور زیرو دو سو سنتالیس اور دو چھ سو اکاون اور چھوان اور یہ سارا وہ ٹھیک ہے یہ آپ پھر دیکھ لیں گے یہ ہر کینڈیڈیٹ آپ کو اپنی کاپی دے گا میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں آپ کو میں جب آرو صاحب کے سامنے گیا تو اس نے مجھے کیا کہا کہ یار میں نے بڑے غربت میں تعلیم حاصل کی ہے میں نے بڑے غربت میں تعلیم حاصل کی ہے اور میں نے نوکری کرنی ہے اور اسی طرح میڈی آرو کے پاس بھی گیا اور اس نے مجھے یہی کہا کہ یار ہم نے بڑے سکلیف سے اپنی تعلیم حاصل کی ہے اور ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے اس لیے کہ میں صبح آٹھ بجے تک تو ریزرٹ ٹھیک تھا نو بجے بس اچھانک فارم فارٹی سیون جب آ گیا تو میں سیدھا آرو کے پاس گیا ہمارا شاہد اللہ خان آرو ہے اور ڈی آرو آفاق وزیر صاحب ہے وہ بڑے ایسے دے کہ بلکل اس کا چہرہ دیکھنے والا تو اس نے اس نے یہی کہا کہ میں خدا کی قسم جنت نہیں جانا چاہتا جو ہو رہا ہے یہ ہمارے بس سے باہر ہے اس لیے کہ یہ ریزرٹ اس طرح تبدیل ہوئے ہیں اور انشاءاللہ حق جیت کی ہوگی امران خان کی ہوگی یہ جتنے بھی آوان کڑے ہیں یہ امران خان کے لیے نکلے ہیں اور انشاءاللہ پورا پاکستان ہم نے جیتا ہے صرف سیون فارم پر تبدیلی نہیں ہی تھی پاکستان کو استحقام چاہیے تو آوان کی رائے کا احترام کرنا ہوگا سبورو کا جگڑا صاحب یار مخبر ہے گمنا سبورو کا جگڑا صاحب سبورو کا سبورو کا سبورو کا اسے بھی آتا ہے جو رائے گا دیکھیں دیکھیں تو بات ہو گئی ہے سارے مشہران نے جو بات کی ہے جنرل پرابلم سب کی وہی ہے فارم پینٹالیس فارم پینٹالیس سب کے پاس ہیں الیکشن تحریک انصاف نے جیتا ہوا ہے آپ سب پشاور کے لوگ ہیں آپ نے کوریج کی ہوئی ہے ساری انتظامیوں کو پتا ہے کہ تحریک انصاف الیکشن جیت چکی ہے لیکن بات یہ ثابت ہو گئی ہے کہ یہ چور بھی ہیں لیکن ساتھ نالائک بھی ہیں کیونکہ انہوں نے جو رات کو جس بونڈے طریقے سے الیکشن رکھ کرنے کی کوشش کی ہے سارا دن سارا دن پریزائیڈنگ آفیسر نے ایمانداری سے اپنی ڈیوٹی دی اور فارم پینٹالیس خوب ایمانداری کے ساتھ انہوں نے سب کے حوالے کیے تیری کے انصاف کے سارے امیدواروں کے پاس فارم پینٹالیس سب سب ون آن ون کر دیکھو تینکیو جی ون آن ون کر دیکھو تینکیو جی